السلام علیکم عربی پیرزادہ صاحبہ نے سورہ آزاب کی آیت نمبر 59 جو ہے اس کے بارے میں اس نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں جو پردے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عام مسلمانوں کیلئے نہیں ہے بلکہ یہ خاص طور پر امہات المومنین کیلئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیجا ہے یعنی یہ نبی علیہ السلام کی بیبیہ تھی ازواج متحرات تھی ان کے لئے حکم مخصوص ہے عام مسلمانوں کیلئے نہیں ہے اور ان کا یہ فرمانہ ہے کہ بہت سے علماء مفقیرین سے میں نے خود بھی قرآن پڑھا اور علماء مفقیرین سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا کہ سورہ آزاب میں آیت نمبر 59 میں جو حکم ہے پردے کا اس میں چہرے کا پردہ صرف امہات المومنین کیلئے مخصوص ہے نبی علیہ السلام کی ازواج کیلئے باقی عام مسلمانوں کیلئے نہیں تو معلوم نہیں وہ کون سے علماء مفقیرین تھے جنہوں نے عربی صاحبہ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے لئے چہرے کا پردہ نہیں ہے علماء مفقیرین تو چٹی ساتھویں صدی میں یہ فرما گئے تھے کہ آج کل جو یہ فتنے کا دور ہے کیونکہ جو صحابہ کا زمانہ تھا اس میں تقواہ بھی تھا ایمان بھی تھا اول درجہ کا اور اس میں بے حیائی نہیں تھی ہر بندے کی چار چار بیویاں ہوتی تھی لونڈیاں ہوتی تھی یعنی حلال طریقے بہت عام تھے اور بہت آسان تھے آج کل وہ فرما رہے تھے چٹی ساتھویں اس ویمی کہ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے نہ وہ ایمان ہے نہ وہ حلال طریقے سے سہولت ہیں تو آج کے زمانے میں لونڈی کو بھی پردہ کرنے کا کہا جائے گا بلکہ اس کے لئے ضروری ہوگا کیونکہ سوابہ کی زمانے میں لونڈی کے لئے پردہ نہیں تھا آزاد عورتوں کے لئے پردہ تھا تو آج کل کی زمانے میں ان کے مطابق لونڈی کو بھی پردہ کرنے کا کہا جائے گا کیونکہ اس سے بہت بڑا فتنہ پیلے گا نہ ایمان اس درجہ کا ہے نہ تقوائے اس درجہ کا ہے نہ حلال طریقے اس طرح ہیں جس طرح اس زمانے زمان میں تو رابی پردہ صاحبہ آپ اور ہم جس زمانے میں آئیں یہ تو چودوی پندروی صدی چل رہی ہے اور ایمان کی زوف کا ایمان کی کمزوری کا آپ خود مشاہدہ کر لیجئے آپ کرتی بھی ہوں گی روز اور فتنے کا یہ دور دیکھئے اور حلال طریقے سے کتنا مشکل ہے آپ شادی ہی کو لے لیجئے ایک بندہ جب شادی کرتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے حلال طریقے سے جب شادی کرتا ہے تو اتنی رس میں اتنے رواجیں اتنے خرچیں اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو آج کل کے اس فتنے کے دور میں معلوم نہیں وہ کون سے علماء اور مفقرین ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے یا چہرے کا پردہ جو ہے سورہ آزاب کے آیت نمبر پیپٹی نائن کے مطابق وہ آپ کے لیے یا آپ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ صرف مہات المومنین کے لیے ہے تو سورہ آزاب کی جو یہ آیت نازل ہوئی اس حوالے سے بات کرتے ہیں عبداللہ عبداللہ عمر رضیلانوں کے حوالے سے ان کی روایات کے حوالے سے اور بہت صحیح حدیث کے حوالے سے اس پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے عربی پیرزادل صاحبہ کا یہ کلپ سن لیجئے پردہ کے بارے میں میں نے بہت زیادہ پڑھا ہر مفتی ہر مفکر ہر عالم کے بارے میں بڑے بڑے عالم لیکن چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی اس سورہ آزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیونوں کو خطاب کیا گیا تھا یعنی کہ وہ تھا فرس کلاس درجہ فرس کلاس دا سپریم کلاس دی موسیپیریر پیپل سورہ نور کے اندر مومن عورتیں it is also good class but it is not the first class it is a good class مومن عورتوں کے بعد مسلمان تین کلاسز ہوگی اور مسلمان کے بعد non-muslim تو جو چہرہ کور کرنے کا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو زوجیات تھی ان کے لئے تھا جو میں نے مفقرات سے سنا پڑا سمجھا تو رابی پھر زندہ زہبہ جب یہ آیت نازل ہوئی سے پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھہری کا پردہ اس کے وہ قائل نہیں تھی لیکن جب یہ آیات سورہ آزاب کی نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی چھہری کا پردہ ضروری قرار دیا تھا اور بہت سے صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے آپ اگر مطالعہ کی کریں مستانت کتابوں کا صحیح مسلم بخاری شریف کا مطالعہ اگر آپ کریں تفسیر یہ جو میں آپ کو یہ سکرین پہ جو نظر آ رہے ہیں یہ تفسیر ابن کسیر جو مستانت تفسیر ہے یہ اس کی تفسیر ہے سورہ آزاب کی آیت نمبر فکٹی نائن اس کے علاوہ بھی بہت سے صحیح احادیث سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ چھہری کا پردہ جو ہے اس کے بہت سے علماء قائل ہیں اور خاص طور پر آج کل کے اس فتنے کے دور میں جیسے پہلے بتایا کہ چھٹی سادوی اسویں میں بھی اگر آپ مطالعہ کریں آپ دیکھیں چھٹی سادوی اسویں میں علماء مفقرین مستانت علماء نے فرمایا تھا کہ باندی کو بھی یہ حکم دیا جائے گا کیونکہ باندی کا پردہ جو تھا وہ نہیں تھا تو اس زمانے میں باندی کو بھی حکم دیا جائے گا اس فتنے کے دور میں کہ وہ بھی پردہ کرے اس پر بھی جیرے کا پردہ لازم ہے کیونکہ اس سے بہت بڑا فتنہ پیلنے کا خطرہ ہے تو فتنے کہ اس دور کا موازنہ اور صحابہ کا جو زمانہ تھا آپ موازنہ کریں فتنے کی اس دور میں اور پھر آیت کا آپ از خود ایک مطلب لے رہی ہیں کہ یہ صرف مخصوص ہے مہات المومنین کے لئے ہمارے خیال میں اس بات پہ آپ غور کریں یہ بہت کیونکہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ کوئی عام دنیاوی کتاب نہیں ہے یہ قرآن ہے تو اس بات پہ میرے خیال میں آپ غور ضرور کریں اور ویوز سے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ان کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور اس کو بہت زیادہ شیئر کیجئے ملیں گے ایک نئی ویڈیو